بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے ہائیت رہے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم identify کریں گے adjectives circle the adjectives and write the noun it is describing تو پہلا جملہ ہے he found his blue umbrella اس نے اپنی نیلی چھتری ڈھونڈ لی تو اس میں پہلا step ہم کریں گے identify noun کیا تو اس میں noun جو ہے وہ umbrella یعنی چھتری اب ہم نے دیکھنا ہے دوسرے step میں کہ کون سا word اس noun کو describe کر رہا ہے تو اس کے color کو describe کر رہا ہے blue تو noun ہے umbrella اور اس کا color blue ہے blue is an adjective next sentence ہے teachers words were important مولم کے الفاظ اہم تھے تو اس میں ہم نے دو noun ہے ہمارے پاس teachers اور words اور words are important تو important جو ہے وہ describing word ہے یعنی adjective ہے تو noun words جو ہوتے ہیں وہ noun ہوتے ہیں الفاظ آپ کو پتا ہے کہ words are very important your words matter آپ کے الفاظ کی بہت اہمیت ہے الفاظ کے چناؤں سے پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے باعزت ہیں وعدہ کرنے میں جلدی نہ کریں ہمیشہ سچ بولیں اور با مقصد بولیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مزاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑنا نہ چھوڑ دے اگرچہ سچا ہو تو مزاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ جھوٹ بولنا کسی حال میں بھی جائز نہیں نہ تو سنجید کی کے ساتھ اور نہ ہی مزاق کے ساتھ اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ جھوٹ موٹ کسی بچے کو کوئی چیز دینے کا وعدہ کریں اور آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے ورست میں اس گھر کے اس شخص کے گھر کی سمانت دیتا ہوں جو مزاق اور مزاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا اور آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ دوزک میں لے جانے کا باعث بنتا ہے سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے تو پیارے بچوں آج سے اہد کریں کہ کسی صورت میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے نہ جھوٹے کا ساتھ دیں گے ہماری زبان میں ہڈیاں نہیں ہوتی لیکن کیونکہ اس سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ دلوں کو توڑ دیتے ہیں بی کیر فول نیکسٹ سینٹینس is the victor hit a long six کرکٹ کے خلاڑی نے ایک لمبا چکہ مارا تو اب اگر ہم اس میں ناؤن آئیڈنٹیفائی کریں تو دو ہیں کرکٹر اور six لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ long six six کو ڈسکرائب کر رہا ہے word long اور یہ adjective ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کرکٹ جب ایک بال جو ہے وہ باؤنڈری سے دور نکل جاتی ہے تو اس کو six کہتے ہیں اور جو empire ہوتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے اس کے سائن کا اشارہ کرتا ہے next sentence is you look handsome today تم آج بہت اچھے لگ رہے ہو تو اس میں you جو ہے وہ pronoun ہے تو کیونکہ noun کی جگہ پہ استعمال ہو ہے اور handsome جو ہے کوئی بہت smart لگ رہا ہو یہ describing word ہے تو یہ ہمارا adjective ہے تو you is a pronoun used instead of boy next sentence ہے the building of our school is old ہمارے school کی building قدیم ہے تو اگر ہم اس sentence میں دیکھیں تو دو noun ہے building اور school اور old جو ہے وہ describe کر رہا ہے school کو یہ بہت قدیم ہے تو noun جو ہے جس کو word describe کر رہا ہے وہ school ہے next example ہے the 10 year old boy was lost 10 سال کا لڑکا گم ہو گیا تھا تو اب اس میں noun boy ہے past میں یہ کام اس نے کیا کہ وہ گم ہو گیا اور 10 year old اس کی عمر بتائی جا رہی ہے age جو ہے describing word of a boy اور adjective جو ہے وہ اس کی age ہے next sentence ہے slippery road made it hard for us to walk اب اس میں آپ دیکھیں کہ فسلن والی road ہے سلپری road ہے اور hard for us to walk اور اس میں hard ہمارے لئے مشکل ہو گئی ہے تو سلپری فسلن والی road کو جو ہے وہ سلپری جو ہے وہ describe کر رہی ہے اور hard to walk ہمارے لئے مشکل ہو گیا چلنا تو پیارے بچوں سب سے طویل پرانی اور مشہور شہرہ کا نام سرات مستقی میں جس کی ہر نبی نے دعوت دیا اور جس پر چلنا بہت دشوار ہے پر اگر اللہ سے جھوٹ جائیں تو آسان ہو جاتا ہے nobody lives in that house now اب اس گھر میں کوئی نہیں رہتا تو house جو ہے وہ noun ہے اور now یہ information دے رہا کہ اب اس میں کوئی نہیں رہتا تو یہ describing word ہے تو noun is house and adjective is noun the prince saved the princess from the evil monster شہزادے نے شہزادی کو برے دیو سے بچا لیا اب اس میں تین noun ہے prince princess اور monster لیکن monster کو describe کر رہا evil monster کے بہت برا دیو تو noun جو ہے جس کو adjective describe کر رہا ہے monster next example ہے the food tasted burnt خوراک کا ذائقہ جلا ہوا تھا تو اس میں اگر ہم noun دیکھیں تو food ہے food ہم خوراک جو کھاتے ہیں اسے پکاتے ہیں پھر اس کا taste چکتے ہیں اور burnt جو ہے وہ describing word ہے کہ food کا ذائقہ کیسا تھا تو noun جو ہے وہ ہے food پیارے بچوں ہم پانچ senses ہیں یعنی ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں چکتے ہیں سونکتے ہیں بولتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ blue umbrella ہم نے دیکھی اور words ہم کانوں سے سنتے ہیں اور utter بھی کرتے ہیں زبان سے بولتے ہیں long six boundary سے بال جاتے ہوئے دیکھیں اور ہم کسی خوبصورتی کو ایفریشیٹ کرتے ہیں قدیم اور جدید بھی ہمیں دیکھنے سے پتا چلتا ہے اور ہمیں یہ پتا چلا کہ بوائی میسنگ تھا کانوں سے سنا اور سلپری روڈ ہے اور یہ محسوس کیا ہم نے دونوں جگہ پہ اور جو monster ہے اس کو ہم اپنی چاروں senses سے محسوس کر سکتے ہیں اور ہم ذائقہ چکتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جو adjective ہیں وہ ہماری five senses سے ایک object کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ دکھتا کیسے ہے محسوس کیسے ہوتا ہے اس کی آواز کیسی ہے اس کا taste کیس ہے اس کی کشمو کیسی ہے پیارے بچھو اس چینل کو سبسکرائب کرو لائک اور شیئر کرو